مہنگائی سے چینی کی مٹھاس بھی مانگ پڑ گئی شگر منز مالکان کی جانب سے چینی کے نرک بڑھانے کا تعلق صلح جاری چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا چینی کی سرکاری قیمت اٹھانوے روپے بیاسی پیسے مقرر مارکیٹ میں چینی ایک سو تیس روپے فی کلو تک فیروخت ہونے لگی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے زاہد اپڈیٹ کیجئے جو بالکل مہنگائی ہر چیز میں دیکھی جاری ہے اور ہر چیز کی قیمتوں میں تیزی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزانہ استعمال میں لوگوں کی مجبوری ہے لیکن ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کی ویسے لوگوں کی مشکلات میں کئی گناہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اسی میں خاص طور پر چینی ایسی چیز ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے لیکن اس کی قیمت بھی کنٹرول میں نہیں ہو رہی حکومت کی جانب سے ایسی چینی کا ریٹ اٹھانوے رپے بیاسی پیسے فی کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن پورے شہر میں اس قیمت پر کہیں بھی چینی دستیاب نہیں ہے گزشتہ چاند روز پہلے تقریباً ایک سو بیس رپے فی کلو تک چینی بیچی جاری تھی مارکیڈ میں لیکن ایک سو پچی سے ایک سو تیس رپے فی کلو تک چینی بیچی جاری ہے سارفین مرسل موجود نظر ان سے بات کرتے ہیں یہ چینی بھی مہنگی ہوتی ہے گھی ساری ساری چیزیں کیا چیزوں خریداری کرنے آتے ہیں سار جی چینی بڑی مہنگی کر دی ہے ایک سو تیب اچھی تیس رپے کلو دے رہے ہیں انہوں دی میربانی حکومت بھی سستی کریں ریڈ لگائیں فکس کریں سارے آپ کیا کہیں گے مچائے بھی پینی ہوتی ہے گرمی کا موسم ہے شربت شربت پینا ہوتا ہے چینی مہنگی ہے اگر کوئی بھی چیز مہنگی ہو رہی ہے خود اپنی روٹی کے لیے بہت زیادہ تانک ہو رہا ہے جس طرح کی یہ مہنگی آئی ہے کھانا پینا تو دور کی بات ہے لوگ پانے بھی نہیں پی سکتے ہیں جی بالکل لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو قیمت مقرر کی گئی ہے اس پر عمل درامت کرانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کو چاہیے کہ جو مقررہ قیمتیں ہیں اس پر چینی کی فرامی یقینی بنائی جائے نئے کرشنگ سیزن کے بعد سے چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا حکومت کی جانب سے ایک کوشش کی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ریٹ جاری کر کے لیکن زلعی انتظامیاں اور سباہی حکومتیں اس پر عمل درامت نہیں کروا پا رہی ہیں اور اس وقت مارکٹ میں یہ صورتحال ہے کہ دوزشتہ چند روز میں چینی کی قیمت میں تقریباً پانچ رپے فیکلو تک اضافہ دیکھا گیا ہے بہت شکریہ